آئی ایم ایف مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہو گیا آئی ایم ایف کا ملکی معاشی صورتحال پر ماجوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں پاکستان کی معاشیت میں بہتری کا کوئی امکان نہیں پاکستان کے چند معاشی اشاریوں میں بہتری آئی ہے تاہم کرز پروگرام پر عمل درامت کے لیے اہم فیصلوں کی ضرورت ہے آئی ایم ایف مشن سماحی جائزہ کے لیے اکتوبر کے اقتدام پر دوبارہ پاکستان آئے گا آئی ایم ایف مشن سماحی جائزہ کے لیے اکتوبر کے اقتدام پر پاکستان آئے گا آئی ایم ایف مشن ایرنسٹو ریمریز کی سبراہی میں سولہ سے بیس ستمبر تک پاکستان کے دورے پر رہا آئی ایم ایف مشن نے اسلامباد اور کراچی کا دورہ کیا آئی ایم ایف مشن پروگرام پر عمل درامت کا جائزہ لینے پاکستان آیا تھا علامیہ میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درامت کا آغاز ہوا ہے پاکستان نے چند معاشی اشاریوں میں مصبت پیشرفت کی ہے ڈالر کا مارکٹ ریڈ کو قرر کیا گیا ہے مونیٹری پولیسی کے ذریعے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے مرسی بینک کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کو ٹیکس سولیوں میں خاطرخہ اضافہ ہوا ہے ایف بی آر انتظامی اصلاحات متعارف کرا رہا ہے مستقبل میں معاشیت میں بڑی تبدیلیوں کا امکان نہیں سن 2019-20 میں جیڈی پی 2.4 فیصد تک رہنے کی توقع ہے آئندہ مہینوں میں مہنگائی میں کمی واقع ہوگی معاشیت کو اب بھی اندرونی اور بیرونی خطرہ کلاہک ہے حکومت پاکستان کو معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا